موسیقی عزیز الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹی ڈبلی روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جہاں ہم آپ کی پریشانیوں کا آپ کے دکھوں کا دردوں کا حیاء رکھتے ہیں آپ کی مشکلات کا حیاء رکھتے ہوئے آپ کو ورد و وظائف بتاتے ہیں وہیں ہم آپ کی صحت کا بھی حیاء رکھتے ہوئے آپ کو کئی وظائف بتاتے ہیں کئی عمال بتاتے ہیں کئی نسخہ جاد بتاتے ہیں ناظرین تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کشوبہ حکمت بھی ہے جو آپ کی جسمانی بیماریوں کا بھی حیاء رکھتے ہوئے ایسے ورد و وظائف آپ کو بتاتا رہتا ہے ایسے نسخہ جاد بتاتا رہتا ہے جسے آپ کار کے مختلف اپنی بیماریوں سے مصیبتوں سے چھڑکارہ حاصل کرتے رہتے ہیں اسی طرح کا ناظرین آج بہت ہی حاص عمل ربیل اول شریف میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ناظرین ربیل اول شریف کی ایک ہی رات آپ یہ عمل کریں گے تو دماغی کمزوری یا داش کمزور حافظہ کمزور بھول جانے کا جو مرض ہے یہ حتم ہو جائے گا اور ناظرین زندگی میں جتنا بھی آپ کا حافظہ کمزور ہوا ہے وہ لوٹا دیا جائے گا یعنی وہ واپس کر دیا جائے گا آپ کا دماغ تاندرست ہو جائے گا ایک بار پھر سے ناظرین یہ ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے ربیل اول شریف کی مبارک رات بارہ تاریخ کی رات آپ نے یہ بعد نمازِ عشاء عمل کرنا ہے ناظرین انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے پوری زندگی کا آپ کا جتنا بھی حافظہ کمزور ہوا ہوگا وہ لوٹا دیا جائے گا اس عمل کی یہ برکت ہے اور یہ برکت خاص ہے تو ناظرین اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور ہمارا چینل ڈی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کمزور حافظے کا جو عمل ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور اپنے حافظے کو مضبوط کر سکیں ناظرین ہم آپ آپ کو وظائب بھی بتاتے ہیں عمال تو بتاتے ہیں ساتھ میں ہم آپ کو تھوڑی سی محتصر وہ جو آپ پہ مسئلہ بنا ہوتا ہے جو پریشانی بنی ہوتی ہے اس کی کیا وجوہاد ہیں کن وجوہاد کی بنا پر یہ کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن ناظرین وہ ایسے ہی ہم نہیں آپ کو بتا دے دے پوری ہماری سرچ کے بعد ہم پوری اس پہ سرچ کرتے ہیں پھر وہ مواد ہم اگٹھا کرتے ہیں اس پر سٹڈی کرتے ہیں پھر جا کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے شاید ان وجوہات کی بنا پر احساس آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ آئندہ ان مسائل سے بچیں تاں کہ آپ پر پھر یہ ایسے معاملات نہ ہو سکیں آپ کہتے ہیں کلپ طویل ہو گیا آپ طویل نہ سنیں آپ کو جتنی دلچسپی ہے جتنا آپ سننا چاہتے ہیں آپ اتنا سن لیں لیکن جو ڈیپلی سنتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں ہم یہ کلپ ان کے لئے بناتے ہیں وہ بھی ہمیں میسج کرتے ہیں کہ آپ کے کلپس بڑے اچھے ہوتے ہیں جس طرح تفصیل کے ساتھ آپ بتاتے ہیں اس طرح کوئی بھی ہمیں نہیں بتاتا صرف وظائب بتا دیتے ہیں ہتم بات ہو جاتی ہے عمل بتا دیتے ہیں بات ہتم ہو جاتی ہے لیکن آپ اس طرح بتاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پر ہتم ہوا اور آپ نے پھر آئندہ کنی چیزوں سے بچنا ہے تاں کہ یہ مسئلہ نہ ہو تو اگر آپ کو کلپ طویل لگتا ہے تو آپ برائے مہربانی نہ سنیں آپ وہاں سے سن لیں جہاں سے آپ کو ضرورت ہے وہ حساب سن لیں باقی کا چھوڑ دیں ہم نے کونسا آپ کو مجبور کیا ہے باباند کیا ہے کہ آپ نے پورا ہی کلپ سننا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے پورا سنیں کام سنیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ناظرین یاداش کمزور ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی کمزوری کی یہ محتصر ہم جانیں گے اس کے بعد ناظرین عمل ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں جو آپ نے بھاران رب العبال شریف کی رات کو کرنا ہے ناظرین یاداش کی کمزوری سے اگر آپ کو نجات چاہیے تو احتیاط اور ہراک علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے احتیاط اس میں بہت ضروری ہے یاداش کے کمزوری میں آس پاس کے محول کا ایک اہم کردار بھی ہوتا ہے یاداش کے مسائل عمر کے کسی بھی حصے میں واقعہ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ عام طور پر اس مسئلے کی واضح علامات تیس پینتی سال کے بعد ظاہر ہوتی ہیں ہراک اور عادات میں تبدیلی کر کے اور وزی سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے ناظرین یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو زیادہ عمر کے جانے کے بعد ایسے مسائل ہوتے ہیں یاداش کی کمزوری ہوتی ہے آج کر اگر آپ دیکھیں تو بچہ بچہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اسے کوئی کام بولیں تو اسے یاد نہیں رہے گا اس کی یاداش کمزور ہے قوت حافظہ کمزور ہے دماغ کمزور ہے تو ناظرین بھول جانے کا مرض یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کی بیش مار وجوہات ہیں چند ایک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر ناظرین ہم آپ کو عمل بتائیں گے ناظرین قوت حافظہ کی کمزوری کی جو وجوہات ہیں سب سے پہلے قوت حافظہ کی کمزور ہونے کی وجہ میں سے ایک بنیادی وجہ کوئی بڑا حادثہ یا موروسی طور پر واقعہ ہونے والی ذہنی کمزوری ہے مہرین کے مطابق نوجوانی کے منفی اور مزد صحت آداد دھیر تک سونا اور زیادہ جاگنا زیادہ شوہی کسرت مباشرت چکنی اور غلیز غزاؤں کا استعمال بڑاپے اور یاداش کی کمزوری کی وجہ بنتی ہے بے ہوابی کی شکایت صبح اڑھ کر سار میں دھرد ہونا دن بار جسم بوجہ رہنا رات میں سانس کھولنا ہراتے لینا قوت یاداش کی کمزوری کی واضح علامات اور وجوہات ہو سکتی ہیں جو افراد نیند کی گولیاں انٹی ڈیپریشن درد دور کرنے والی دعا کولیسٹرول کم کرنے والی دعا یا زیابیٹس کی دعائیں کھاتے ہیں انہیں ذہنی کمزوری یا بول جانے کی شکایت ہو سکتی ہے دماغ کی سرجری کیمو دھراپی اور ریڈیشن دھراپی سے بھی قوت یاداش کی کمزوری ہوتی ہے مستقل افسردگی مایوسی تنہائی اور ذہنی تناؤ کا شکار افراد کی قوت یاداش جلد متاثر ہوتی ہے مستقل بلڈ پریشر ہائی رہنے کے بارس دماغ کی رگوں میں ہون جم چاہتا ہے جس کے بارس دماغ اپنے کام برپور طریقے سے انجام نہیں دے پاتا اور قوت حافظہ یاداش کمزور ہو جاتا ہے دماغ کی رسولی یا سار پر گہری چوڑ لگنے سے بہت قوت یاداش کمزور ہو جاتی ہے پھون میں گلوکوس کی مقدار کام کرنے کی وجہ سے بہت قوت یاداش کمزور ہو جاتی ہے نظرین یہ محتصر ہم نے آپ کو بتائے ہیں ابھی بہت سے آپ کو بتانے ہیں لیکن بعد وہی آ جائے گی کلپ طویل ہو جائے گا آپ بھی اکتا جائیں گے نظرین اب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں یہ ہم نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں آپ کوشش کیجئے کہ وردش کو اپنا حصہ بنا لیجئے زندگی کا وردش کرنے سے کافی اثر پڑتا ہے ہمارے جسمانی عذاب پہ قوت حافظہ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جس سے اور مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ صبح کے ٹائم آپ فجر کی نماز کرنے کے بعد ضرور وردش کیجئے نظرین عمل کی جانب چلتے ہیں بارہ تاریخ کی رات رب العویل شریف کی بارہ تاریخ کو بعد نماز عشاء آپ نے بارہ رقب نفل ادا کرنے ہیں ہر رقب میں ناظرین آپ نے سور فاتیہ شریف کے بعد سور علم نشرخ آپ نے پڑھنی ہے سور فاتیہ شریف ناظرین آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور پہلی رقب میں آپ نے سور فاتیہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سور علم نشرخ آپ نے بارہ مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رقب میں سور فادیہ شریف پڑھ لینے کے بعد سور علم نشرخ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے یعنی ایک کام کر دینی ہے پھر آپ نے تیسری رکت میں یعنی دو دو نفل کار کے آپ نے نیت کرنی ہے تیسری رکت میں اسی طرح آپ نے سور فادیہ شریف کے بعد سور علم نشرخ داس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ نے چوتھی رکت میں سور فادیہ شریف کے بعد سور علم نشرخ ایک بار پھر سے کام کرنی ہے آپ نے نو مرتبہ پڑھنی ہے یعنی آپ نے اسی طرح ہر رکت پڑھنے کے بعد سورہ علم نشرا کو کم کرتے رہنا ہے کم کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی اینڈ پہ ایک مرتبہ بات جائے گی تو ناظرین آپ نے تعداد کا حاصلہ رکھنا ہے اور اسی تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کم کرتے سا کرتے پڑھتے رہنا ہے آپ نے ناظرین پال لینے کے بعد سلام پھیل لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے اپنے قوت حافظہ کے لیے اور یہ جو آپ نے نوافل ادا کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حدیعہ پیش کر دینے ہیں اور اپنے قوت حافظہ کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ناظرین ان نوافل کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ناظرین یہ نوافل ادا کرے گا پوری زندگی کا اس کا جتنا بھی حافظہ کمزور ہو گیا ہوگا وہ لٹا دیا جائے گا ناظرین دیکھئے کس قدر حقصورت بات ہے کہ پوری زندگی جتنا بھی آپ کا دماغ کمزور ہوا ہوگا یاداشت کمزور آپ کی ہوئی ہوگی وہ آپ کو پوری زندگی کی واپس لٹا دی جائے گی لیکن ناظرین یہ صرف نوافل پڑھنے سے نہیں ہوگا اس میں نوافل پڑھتے وقت آپ نے محبت احلاص ضرور رکھنی ہے توجہ ضرور رکھنی ہے توجہ صحیح ہر چیز ملتی ہے آپ نے اس میں حاصل توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابنہ حاصل کرم فرمائے گے ناظرین ان نوافل کی آپ کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی ٹیم کی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھ کر آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا اس کا حال نکال کر آپ کو بتایا جائے ناظرین آپ صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ